اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ انٹر کالج بریلی کے وسیع واریز میدان میں ہوا اس کے لئے صرف پندرہ سو لوگوں کو اجازت دی گئی تھی لیکن ہزاروں کے تعداد میں لوگ مسلمان وہاں جبا ہوئے پروگرام میں بھیڑ کے پیچھ اندر تقریباً دھائی ہزار پولیس فورز وہاں تائنات کی گئی تھی اس دوران اتحاد ملک کانسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان نے کہا کہ وہ یعنی بی جی پی والے کہتے ہیں کہ گھر واپسی کر لو میں دعوت دیتا ہوں نیرندر موڈی اور عمیشہ کو کہ اسلام کو سمجھو کلیمہ پڑھ لو ہم بھی آپ کو سر پر بٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ میں میمورانڈم لے کر آیا ہوں لیکن بے ایمان حکومت کو نہیں دوں گا کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہمارے میمورانڈم کا نوٹس نہیں لیا جائے گا ہم ٹرین نہیں جلا رہے اس لئے ہماری بات نہیں سنی جا رہی انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے ٹرینیں جلائی انہوں نے سوال کہا کہ کیا ان پر کوئی بولڈ ازر چلے گا دراصل وہ اگنی پت سکیم کو لے کر ہو رہے احتجاج کے طرف وہ اشارہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ان پر کوئی لاتی چلے گی کیا ان پر کوئی بولڈ ازر چلے گا انہوں نے کہا کہ ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد ہم اسی بے ایمان کے سامنے درخواست لے کر جائیں کہ ہماری بات سن لو یہ کہاں ممکن ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ حساب اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ انہیں اللہ ہی سزا دے گا دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن کے دماغ میں اسلام سے متعلق کچھ ہے غلط پہمیا ہے کہ اسلام کو ایماندالی سے پڑھنے کی کوشش کرو میں دعوت دیتا ہوں نرین مودے کو عمید شاہ کو تمہیں قیادت کرنے کا شوق ہے گیاپن لے کر آیا ہوں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ گیاپن اس حکومت کو اس لیے نہیں دیا جانا چاہیے کہ اس حکومت نے کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں اتجاج کرتے ہو گے اگر انہیں ذرا بھی احساس ہوتا تو انہوں نے نوٹس لیا ہوتا ہماری بات ہمارے گیاپن کا نوٹس لیں گے نوٹس کس کا لیں گے ہم امن پسند ہیں شانتی پرین لوگ ہیں ہم بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ ہیں ہم ٹرینے نہیں جلا رہے اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے ہماری بات اس لیے نہیں سنی جا رہی ہے ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد پھر اسی بے ایمان کے آگے ہم اپنی منت لے کر جائے کہ ہماری بات سن لو ہم پر لانت ہے رسول عظم کی شان کا معاملہ ہے شمال فشقی دہلی میں دوہزار بیس میں ہونے والے مخالف فسادات کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا جس میں کچھ پولیس ایلکار ایک فیضان نامی نوجوان اور کئی ان کے ساتھیوں کو تشدد کرتے ہوئے اسے قومی ترانہ اور وندے ماترم گانے پر مجبور کر رہے تھے اور انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے اس واقعے میں بری طرح زخمے ہونے والے فیضان کی موت بھی واقع ہو گئی تھی اور اب جو ہے فیضان کی موت کے دو سال بعد دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے کارروائی کرتے ہوئی اس واقعے میں ملوث اپنے ہی ملزم اہلکاروں کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ اعلان دہلی پولیس کی جانب سے ملزم اہلکاروں کے خلاف ٹھوس چواہد اکھٹا کرنے کے بارے میں بار بار رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد کیا گیا ہے فیضان کو پولیس اہلکاروں کی طرف سے تشدد کا شکار بنایا جانے کے بعد پولیس سٹیشن میں رکھا گیا تھا اور ایک دن بعد اس کی رہائی کے ایک دن بعد اس سے ہسپتال لے جا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی تھی اور جس کے بعد یہ معاملہ کافی گرمایا وہیں اب تک جس طرح کی کارروائی ہوئے اس کو لے کر عدالت نے بھی کافی پھٹکار لگائی تھی دہلی پولیس کو کہ اب تک انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جنہوں نے فیضان کے ساتھ مار پیٹ کی اور جس طرح سے اس کے ساتھ انہیں قومی ترانہ گانے کو مجبور کیا وہیں چھتیز گھڑ کے وزیرالہ بوپیش بگیل نے مرکدی وزیر پیٹرولیم ہردیب سنگھ پوری کو اخت لکھ کر ریاست کے کسانوں اور شہریوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے درپیش مسائل سے آگاہ کراتے ہوئے تمام پیٹرولیم کمپنیوں کے ڈیپو میں پیٹرول ڈیزل کی باقاعدہ فراہمی کی ترخواست کی ہے بوپیش بگیل نے کہا کہ بوپیش بگیل نے مرکدی وزیر کو لکھے خط میں لکھایا کہ پچھلے ایک دو ماہ سے ریاست میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی کم ہو گئی ہے جس کے وجہ سے کئی اصلاح میں پیٹرول پمپ کشک ہو رہے ہیں بوپیش بگیل نے مرکدی وزیر ہردی پوری پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن بھارت پیٹرولیم اور انڈین آئل کارپوریشن کے 36 گھر میں واقعی ڈیپو میں پیٹرول اور ڈیزل کی باقاعدگی سے سپلائی کو یقینی بنانے کی زہمت کریں تاکہ کسانوں اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے بی جے پی کے قومی چنرل سیکریٹری کیلاش وجی ورگیا نے آگنی پت اسکیم کو لے کر ایک عجیب وغری بیان دیا تھا تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیان کو توڑ مرڑ کر پیش کیا جا رہا ہے دراصل ان دور میں کیلاش وجی ورگیا نے کہا کہ اگر ہمیں بی جے پی کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ بھی رکھنا ہوگا تو ہم اس میں بھی اگنی ویروں کو ترجیح دیں گے مجھے اگر اس آفیس میں بی جے پی کا آفیس میں سیکیورٹی رکھنا ہے تو میں اگنی ویر کو پراتمک کر دوں گے دراصل اگنی ویر اسکیم کو لے کر زبادہ استجاہ جا رہی ہے جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا تاہم بعد میں جب ان کے بیان پر ترازہ بڑھا تو انہوں نے ازاد کی اور کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مرڑ کر پیش کیا جا رہا ہے راہل گاندی نے اگنی پت اسکیم سے متعلق ویجی ورگیا کے بیان پر پی ایم موڈی کو ترقیق کا نشانہ بنایا ہے راہل گاندی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کے باون سال تک ترنگا نہیں لہرایا ان سے فوجیوں کے احترام کی امید نہیں کی جا سکتے راہل گاندی نے کہا کہ نوجوانوں میں فوج میں شامل ہونے کا جوش ہے چوکیدار بن کر بی جے پی کی دفاتر کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں اور یہاں سے تھی بیہار میں اگریپت اسکیم کے خلاف احتجاج کے دمیان اب تک 138 سے فیاد دچ کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی 718 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انتظام میں آپ شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اس دوران 20 جون یعنی کہ آج تمام سرکارے اور غیر سرکاری اسکولوں کو بند رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے بیہار میں اگریپت اسکیم کے خلاف جاری احتجاج اور بھارت بند کے اعلان کی وجہ سے تمام اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بچوں کے ساتھ سڑک پر کسی بھی ناخشگوار واقعی سے بچنے کے لیے اسکول بند رکھے جائیں گے ایسا بیان سامنے آیا ہے اسی کے ساتھ ہی کئی اسکولوں نے گرمیوں کی تعطیل بھی بڑھا دی ہیں معاملہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی اسکول اب دوبارہ کھولے جائیں گے وہیں آج تمام سکیم کے خلاف بیہار میں ہنگا مارائی کے بیشنظر حکومت نے پندرہ اسلامیں انٹرنیٹ سرویس پر بھی پابندی لگا دی ہے وہیں انیس جون سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے یہ جو پابندی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یعنی کہ اب بیس جون تک ریاست کے پندرہ اسلامیں انٹرنیٹ پر پابندی رہے ہیں وہیں فوج میں بھرتی کے لیے موڈی سرکار کے اگنیویر سکیم کے خلاف ملگیر پور تشدد مظاہروں کے بیچ تینوں مسلحہ افواج کے سربراہان نے فریس کانفرنس کر کے ایک طرف جہاں اگنیویر سکیم کے تحت بھرتیوں کا نظام الوقات جاری کیا ہے وہیں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو نوجوان احتجاج اور مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے فوج کے دروازے بند ہوں گے اگنیو پر اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی کے وقت نوجوانوں کو نہ صرف اس بات کا حالف نامہ دینا ہوگا کہ وہ کسی مظاہرے یا توڑپور کی کارروائی میں ملوث نہیں تھے بلکہ ان کے خلاف پولیس ویریفیکیشن بھی کیا جائے گا وہیں فوجی سربراہان نے اسکیم کا دفاع بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگنیو پر اسکیم غیر ملکوں میں جاری مختلف موڈلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد تیار کی گئی ہے اور ہندوستان میں اس طرح کی اسکیم کے بارے میں 1989 سے غور کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد سے اس طرح کی اسکیم شروع کرنے کی مسلسل کوشش کی جاری تھی لیکن اس میں اب جا کر کامیابی ملی ہے ان کے مطابق ہم نے اس بات پر طویل غور خوص کیا کہ اپنی فوج کو کس طرح جوان رکھا جائے ہوئی لیفٹ نے جنرل پوری نے کہا کہ ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگنی پر اسکیم کو واپس نہیں لیا جائے گا تینوں افواد چاہتی ہیں کہ یہ اسکیم واپس نہ ہو اور اس کے مقصد پورے ہونے چاہیے وہ نے بتایا کہ یہ اسکیم بہت سوچ سمجھ کر اور غور خوص کے بعد تیار کی گئی ہے وادرے کے فوج میں برتی کے مطمئنی نوجوان ہی نہیں بلکہ ملک کی کمویش تمام اپوزیشن پارٹیاں اس اسکیم کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں ان میں بی جے پی کی اتحادی چندہ دن یوں بھی شامل ہے انگیزشتہ روز اپنی والدہ ہرابین موڈی کی 99 سالگیرہ کے موقع پر لکھے گئے ایک بلوگ پوسٹ میں عزیر آزم موڈی نے عباس کے ساتھ اپنی یادیں تازہ کی تھی عزیر آزم موڈی نے عباس کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی تھی اور اس کو لے کر جو ہے آپ سوشل میڈیا پر بہت سارے میمز بھی بن رہے ہیں تو دوسری طرح وویسی نے تنسکستے وقعہ کہ عزیر آزم نریندر موڈی کو اپنے بچپن کے دوست عباس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا معطل بی جے پی لیڈر نمپور شرمہ کا پیغمبر اسلام کے بارے میں تفسرہ قابل اعتراض ہے یا نہیں وویسی نے سخت جواب دیتے وقعہ کہ عزیر آزم کو آٹھ سال بعد اپنے دوست کی یاد آئی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ دوست ہے ہم عزیر آزم سے اپیل کرتے ہیں کہ بسٹر عباس کو فون کریں اگر وہ وہاں موجود ہے آٹھ سال کے بعد پردان منطری کو اپنا دوست یاد آیا پہلے نہیں معلوم تھا آپ کا دوست تھا بول کے پردان منطری نے کہا کہ وہ یہ ان کے دوست عباس صاحب ان کے گھر میں والد کا انتخال ہو گیا تو ان کے گھر میں رہتے تھے عید کے دن اچھا اچھے ان کو پکانا کھانا پکوائی کھلا دیتے پردان منطری سے ہم اپیل کریں گے آپ عباس صاحب اگر ہیں تو ان کو بلالیجئے اور ان کو اسد الدین اویسی یا ان علماؤں کا بھاشن سنا دیجئے اور بولی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ پوروے اگر عباس کے دل میں عباس علم بردار کی محبت ہوگی تو بولے گا یہ سچ ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تمام رہے ہیں پردان منطری پوچھ لے عباس سے اگر آپ ایڈرس دے جیسے تو میں چلے جاتا ہوں عباس کے پاس کہاں ہے پردان منطری بتا دو عباس صاحب کہاں ہے میں چلے جاتا ہوں میں پوچھتا عباس صاحب یہ سچ ہے یا نہیں ہے عباس صاحب کو عباس علم بردار کا واسطہ دیکھے پوچھوں گا کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نپور شرمہ نے کہا وہ ابجیکشنبل ہے یا نہیں کیا ون فیفٹی دری اے ٹو نائنڈی فائی لگتا نہیں لگے گا عباس صاحب اگر ہیں تو بولیں گے نہیں ایمان کا تقاضی ہے کہ اس نے اناب شناب بکا جیس کے پدان منطری عباس یاد آگا ہے آپ کو آپ کے دوست یاد آگئے تو ناظرین ایتی خبریں مزید خبروں کے لئے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokبر.com کو ترفق کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ناظرین اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ